کھال اب کس کو دینی ہے قربانی کی جو کھال ہے وہ کس کو دینی چاہیے اور کس کو دینی ہے کھال میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کھال کا وہی مسئلہ ہے جو گوشت کا ہے اگر کھال کو اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو بالکل جائز ہے کھال کو اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو بالکل جائز ہے جیسے پہلے لوگ استعمال میں لاتے تھے آج کل تو نہیں لاتے جیاتوں میں کچھ لاتے ہیں اس کو سکا کے مسلحہ بھی بنایا جا سکتا ہے اس کی جو ہے کوئی نہ کوئی استعمال میں وہ آ سکتی ہے اس کو اپنے استعمال میں لانا چاہے وہ استعمال میں لانا سکتے ہیں اگر تو خال کو بیچ دیں گے بیچ دیں گے تو پھر اس کی جو رقم ہے وہ صدقہ کرنا ضروری ہے خال کو بیچ دیں گے اس کی جو رقم ہے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے باقی یہ ہے کہ اس نے بھی سب سے پہلا حق خال کا جو ہے سب سے پہلا حق خال کا جو ہے وہ اپنے غریب رشتے دار ہیں سب سے پہلا حق جو خال کا ہے ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داری کا سواب مل رہا باقی یہ ہے کہ ان کی غربت کا سواب مل رہا ہے وہ سب سے زیادہ حق دار ہیں اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو خال دیں وہ اچھا نہیں رکھے گا خال کو بیت کر اس کی رقم ان کو گفت میں دے دیں یہ بھی ٹھیک ہے دوسرا کہہ ہے کہ فلائی کسی بھی ادارے کو فلائی کسی بھی ادارے کو دے سکتے ہیں لیکن مالک بنانا ضروری ہے مالک بنانا ضروری ہے ادارے کے نام پر نہیں دے سکتے بلکہ کسی شخص کے نام پر دیں گے تو تب آپ کی قرمانی کی خال جو ہے وہ مسرف کے اوپر لگے گی مسجد کی تعمیر اور مسجد کے لیے قرمانی کی خال نہیں چلتی مدرسے کے لیے چلتی ہے مسجد اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کی ضروریات کے لیے قرمانی کی خال نہیں چلتی مدرسہ کیونکہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب ہوتے ہیں ان کے اوپر چلتی ہے دینی مدارس کو دینے سے بھی ڈبل ٹرپل آپ کو سوام ملے گا ایک تو یہ ہے کہ خاص دور پر آج کل کے دور میں جس میں دینی مراکز اور دینی مدارس کو بلکل بند کرنے کی سائشے کی جا رہی ہیں اس دور میں تو اپنی کھانوں کے ساتھ اپنے بکروں کی کھانوں کے ساتھ اگر دین اور دین کی حفاظت کے لیے ہماری اپنی جانوں کی کھانوں کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی خال چلی گئی اب یہ ہے کہ وہ بچے جو دینی مدارس میں پڑ رہے ہیں وہ کتاب لیں گے وہ دین پڑھیں گے آپ کو مسرف پہ بھی خرچ ہوا اس کا بھی سواب ملے گا اس سواب کے اوپر جو دین جب تک جب تک پھیلتا رہے گا تب تک بھی آپ کو سواب ملتا رہے گا اس میں بھی پہلے سے جیسے ہمارا اعلان ہوتا ہے آپ کے اردگرد قریب جتنے بھی موتبر مساجد مدارس ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں داروں قرآن کا جہاں مرکز لگتا ہے جامعی اسلامیوں دادیہ میں میں خود ہوتا ہوں سبٹین سبق پڑھاتا ہوں وہاں پر بھی ان کے دوہزار کی قریب بچے جو ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں اور یہ ہے کہ باون سے پچمن لاکھ ان کا مہانہ آخراجات ہیں اور یہ ہے کہ ما شاء اللہ دینداری اور ان کا جو مسرف ہے وہ بالکل کمپیوٹرائز نہیں بارے نظام ہے آڈٹ بھی ہوتا ہے کوئی نظام چیک کرنا چاہے وہ عام بندے کو بھی چیک کروانے کو تیار ہیں ان کے وہاں تک رسائیوں وہاں پر دیں جہاں پر جو لگتا ہے یہاں پر دیں دائیں بینک کے دوسرے تیسرے کو دینے کی بجائے یہ یہ کہ جہاں آپ کا اتمنان ہوتا ہے دینی مدارس کے پاس ان کے مرکز میں پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ سہولت دی ہمارے مسرف کے اوپر بھی یہ لگ جائے اللہ تعالیٰ عمل کی طفیق نصیب فرمائے